ایک شخص کی صرف بیٹیاں ہی تھیں ہر بار اسے امید ہوتی کہ اس بار بیٹا ہوگا لیکن ایسا نہ ہوتا اس طرح یک کے بعد دیگرے چھے بیٹیاں ہو گئیں اس بار بھی اس کے ہاں ولادت متوقع تھی وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس بار بھی بیٹی نہ ہو جائے اتنے میں شیطان نے اس کو بھیک آیا چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا اگر اب اس بار بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اسی سوچ کو لے کر وہ سویا تو اس نے ایک عجیب خواب دیکھا اس نے دیکھا قیامت بھگبہ ہو چکی ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جہاندھم اس پر واجب کر دی گئی ہے پریشتر نے اسے پکڑا اور جہاندھم کی طرف لے گئے جہاندھم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہاں اس کی پہلی بیٹی کھڑی ہے پریشتر اسے لے کر جہاندھم کے دوسرے دروازے پہ گئے تو دیکھا وہاں دوسری بیٹی کھڑی ہے اور اندر جانے نہیں دے رہی تیسری دروازے پر تیسری بیٹی اور چوتھے دروازے پر چوتھی بیٹی کھڑی تھی غرض یہ کہ وہ چھے دروازے پر گئے اور ہر دروازے پر کھڑی اس کی بیٹی نے جہاندھم میں نہ جانے دیا اب ساتھوہ دروازہ باقی تھا پریشتر اسے لے کر ساتھوے دروازے پر گئے اس آدمی پر گھبراک تاری ہو گئی انتہائی خوف اور پریشانی کے عالم میں اس کی آگ کھل گئی اس نے اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ مجھے ساتھوی بھی بیٹی عطا فرما جن لوگوں کا قضاء اور قدر پر ایمان ہے انہیں بیٹی کے پیدائش پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں کا خیال ہے کہ بیٹی پیدا ہونا صرف بیوی کا قصور ہے تو ان کی غلط فہمی ہے یہ حکم خداوندی ہے اس میں کسی انسان کا دخل نہیں بیٹیاں اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت ہیں اللہ تعالی قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بیٹیا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں دونوں عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بانچ کر دیتا ہوں وہ بڑا علم والا کامل قدرت والا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے موسیقی موسیقی موسیقی